دل سے آپ سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ جن کی وجہ سے میرے آج 500 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے تو آپ کا میں دل سے اتھاگرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں تو اسی طرح اپنا پیار دیکھاتی آئے رہی ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں بلکل ٹھیک اور فٹ ہوں گے تو جہاں بھی رہی ہیں آپ ہمیں شہ شہ دو بات خوششال اور مطمئن رہی ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو راؤنڈ چائنیز کالر کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتاؤں گی یہاں پہ میں نے شلٹ کی کٹنگ کی بھیا اور بیک میں نے ایک انچ بڑھا کے کٹ کیا ہوئے تو یہاں پہ گلے کی مارکنگ کریں گے تو یہاں پہ میں نے چڑائی کی طرف سے تین انچ کا نشان لگایا یہی تین انچ کا نشان آپ بیک سائٹ پہ بھی لگا دیں گی اور بیک ہی ہم نے جو ڈیپ دینی ہے وہ ہم نے دینی ہے پونہ ہی تو یہاں پہ اس کی گلائی کی شیپ بنا دینی ہے اور فرنٹ والی سائٹ پہ بھی ہم نے جو تین انچ کا ٹڑائی کا نشان لگایا تو وہاں سے تین انچ کا نشان ہم لگا دیں گے گہرائی کا بھی ہم نے ایک باکس بنانا ہے اور اس میں گلائی کی شیپ دے دینی ہے اور اب ہم نے جو مارک بنایا آپ نے انہی کے اوپر اوپر کٹنگ کر دینی ہے کٹنگ کر کے ہمارے پاس نکلیں گے تو آپ نے یہ کٹنگ پھینکنی نہیں ہے ان کو آپ نے رکھنا ہے تو یہ ہم جب بین کٹ کریں گے تو یہ ہم اس میں فرما یوز کریں گے تو جہاں سے اوپر سے آپ نے جتنی سلٹ کھولنی ہے اس کا نشان لگائیں گے تو میں نے یہ نشان ترچے میں سیونٹین انچیز پہ لگایا جو اگر سیدھے میں میجر کریں تو یہ ٹویلو انچیز بنتا ہے فورٹین انچیز ہے اور چڑائی اس کی جو ہے وہ ساڑھے تین انچ ہے اس کو آپ نے سینٹر میں سے فولڈ کر لینا ہے جہاں پہ میں نے ایک انچ کا ایک نشان بنایا ہے یہ نشان ہم گلے کے ساتھ باہر نکال کے رکھیں گے یعنی یہ فیوزنگ ہماری ایکسٹرا ہے گی ہم اس کے اوپر گلے کی سائز لگائیں گے کہ ہمیں کہاں تک گلہ ڈیپ رکھنا ہے تو یہ نشان میں نے آٹھ انچ پہ بنایا ہے اور جہاں سے آپ نے جو ہم نے ایک انچ کا پہلے اوپر نشان بنایا تھا وہاں سے پونہ انچ کا نشان لگانا ہے ہاں سے ہم نے جو آٹھ انچ کا نشان لگایا ہے اس کو ہلکی سی گلائی کی شیپ دیتے ہوئے آپ نے پونہ انچ والے نشان کے ساتھ ملا دینا ہے باہر والی سائٹ پہ جو ہم مارڈن چھوڑیں گے فیوزنگ کا وہ بھی ہم پونہ انچ ہی چھوڑیں گے اندر والی سائٹ پہ جو ہم نے سلٹ کھولنی ہے تو سلٹ پہ سے آپ نے ایک پوائنٹ کے جتنی لائن لگا لینا ہے سیدھی ٹوائل ونچ کے نشان تک اور اب ہم وہ جو نشان بنایا ہے اس کے اوپر کٹنگ کر دیں گے ہم نے جو سینٹر کا پیس نکالا تھا وہ آپ سینٹر میں سینٹوچ کر کے جب پریس کریں گی تو آپ کا گلہ اسی دوباؤ پہ سیٹ ہوگا جتنا ہم نے اس کو چھوڑ کے تو کٹنگ کی تھی اپنے فیوزنگ پیپر کو سینٹر میں سے فول کرنا ہے اور فول کر کے تو آپ نے اس کی ایک کریس لائن بنا لینی ہے جو کہ ہماری گلہ سلنے میں ہمیں آسانی دے فرنٹ پارٹ لیں گے تو اس کے اوپر بھی آپ نے سینٹر کی کریس بنا دینی ہے اور اب ہم نے جو نیک لائن تیار کیا آپ نے سینٹر بلکل سینٹر کے ساتھ میچ کرتے ہوئے اور اوپر سے ہم نے جو ایک انچ کی لائن لگاتی تھی اس کو بائد نکالتے ہوئے آپ نے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے اس پر سلائی لگا دینی ہے دوباؤ چھوڑتے ہوئے آپ نے ایکسٹر کی کٹنگ کر دینی ہے یہاں سے آپ نے سیدھا کٹ لگا دینا ہے اور جہاں پہ اینڈ ہوتی ہے ہمارا تو یہاں پہ آپ نے دونوں کارنر میں ترچے کٹ دینی ہے تاکہ ادھر سے فولڈنگ کرتے ہوئے ہمیں کوئی پرابلم نہ ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ چھنٹی کر دینی ہے اور ادھر بھی نوچی سے لگا دینی ہے تاکہ یہ ایزیلی پلٹا جائے اس کے نیچے سٹرپ ایڈ کریں گے تو سٹرپ بھی ہم اس کو گم سلائی کے ساتھ اٹیج کریں گے کہ بہت زیادہ سلائیاں فنشنگ آؤٹ کر دیتی ہیں کسی بھی ڈریس کی تو یہاں پہ میں نے تقریباً تین انچ چھوڑی ایک سٹرپ لی ہے اور اس کو سلائی لگا کے تو بند کر لی ہے یہاں آپ نے اس کو پریس کر کے تو اس کا سنٹر مارک بنا لینا ہے اب یہاں سے ہم نے گلہ اس کا بند کرنا ہے یعنی سٹرپ اس کے ساتھ ایڈ کریں گے تو وہاں پہ آپ نے مارکنگ لگا لینا ہے یہ ہم نے نشان آٹھ ہنچ پہ بنایا تھا تو یہاں پہ بھی آپ نے آٹھ ہنچ کا مارک دونوں سائٹس پہ لگا کے تو اس کو ویزیبل کر لینا ہے اور سٹرپ اس کے نیچے رکھ کے ہم پہلے رائٹ سائیڈ والا پینل اس کو ہم گم سلائی میں اٹیج کریں سٹرپ کے اوپر ہم نے جو سینٹر پوائنٹ بنایا تھا تو اس سینٹر پوائنٹ کے اوپر آپ نے گم سٹک لگا لینا ہے جو یو ایچ یو لگا لینا ہے تو میں نے یو ایچ یو لگا کے تو اس کو سینٹر پوائنٹ کے ساتھ میچ کر کے رکھ دیا یعنی یہ اس کے ساتھ چپک گیا اور ہم آسانی کے ساتھ اب اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے تو بائی ٹو انٹریز کا میں نے ایک سکوائر کٹا اور اس کو کارنر سے فولڈ کرتا ہوئے ایسے کر کے لپس بنا لینا ہے میں نے یہ سکس لپس اٹیج کی دی تو آپ نے بھی اٹیج کرنا ہے ایکسٹر ہاف انچ کا مارڈنٹ چھوڑتے ہوئے آپ نے یہ ریڈی کر لینا ہے اب ہم نے پہلے رائٹ سائیڈ والی سائیڈ پہ اس کو سلائی لگا لینی ہے اور پھر اس کے اوپر ہم نے لوپس رکھ کے تو دوسری سائیڈ سے بھی اس کو گم سلائی میں اٹیج کر لینے کالر کے لیے میں نے فیوزنگ پیپر لے لیا اور اس کو ڈبل کر کے بچھایا ہے تو کمیز پہ ہم نے تین انچ کیا ٹوڑائی کا نشان لگایا تو جہاں آپ نے سوہ تین انچ کا نشان بنا کے تو باکس لگانے ہیں یعنی ٹوڑائی سوہ تین انچ رہے گی لمبائی آپ نے تین انچ رکھنی ہے اور ایسے آپ نے اسی ٹوڑائی لمبائی کے آپ نے دو باکسز ریڈی کرنے پھر ہم نے اس کو باہر والے کارنر سے ملاتے ہوئے اس کی گلائی کی شیپ دینی ہے اور اس گلائی کی شیپ کو دینے کے بعد آپ نے باہر والی سائیڈ پہ پہلے پونے انچ کی ایک لائن بنانی ہے اور اس کی شیپ دینی ہے پھر باہر والی لائن جو ہم نے پونے انچ کی لائن بنائی ہے وہاں سے آپ میجر کریں گے ایک انچ اندر کی طرف کیونکہ یہ کالر ہمارا نیک کے ساتھ بلکل چپکے آتا ہے زیادہ راؤنڈ کالر جو بیٹھا ہوا کالر ہوتا ہے یہ اس ٹائپ کا نہیں ہوتا تو تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہاں سے آپ نے اندر کی طرف ایک انچ کی چڑھائی لازمی مستر رکھنی ہے آپ نے باہر والی سائٹ سے کٹ کر دیں گے اور آپ نے ایسے دو پیسیز کٹ کرنی ہے پھر ہم نے ان کو فیبرک کے اوپر چپکا لینا چپکا لینے کے بعد نیچے والی سائٹ سے ایکسٹرہ مارچن چھوڑتے ہوئے آپ نے ایک کے اوپر یو ایچ یو لگانی ہے اور اس کے اوپر اس کو پیسٹ کر دینا دوسری سائٹ کو ہم ایسی رہنے دیں گے جو کہ ہمارا شرٹ کے ساتھ اٹائچ ہوگا اندر والی سائٹ پہ آپ نے دو دو انچ کارنر سے چھوڑ کے تو آپ نے بکرم کے ساتھ سائٹ لگا لینے تو ایکسٹرہ کارٹر انچ کا دوباؤ چھوڑتے ہوئے آپ نے باقی کپڑے کی کٹنگ کر دینی ہے ترشے کٹ لگانے ہے تاکہ یہ ایزی لی اندر کی طرف پلٹا جائے تو یہاں پہ میں نے اس کو پلٹا لیا ہے پریس کر لیا ہے اس سے آپ کے جو بین ہے راؤنڈ کالر وہ فینشنگ کے ساتھ تیار ہوں گے اب ہم نے کالر کو شرٹ کے ساتھ اٹائچ کرنا ہے تو یہاں پہ کمیز میری سیدھی پڑی ہے تو اب ہم اس کو سیدھی سائٹ سے ہی اس کو سلائل لگانا شروع کریں گے اور ہمارا ایکسٹرہ مارجن اندر کی طرف یعنی بیک سائٹ پہ ٹرن ہوگا سینٹر سے ہم سینٹر نوچ ملاتے ہوئے بکرم کے ساتھ سلائل لگاتے جائیں گے اور پہلے ہم ایک سائٹ کو کالر فکس کریں گے پھر آپ نے سیکنڈ سائٹ کو اس کے ساتھ میجر کرتے ہوئے آپ نے یہاں پہ نوچز بنا لینے تاکہ ہماری جتنا کالر ہمارا ادھر سے ہم نے سکپ کیا ہے جو سلائل میں ہمارا نہیں آیا تو دوسری سائٹ سے بھی ہم اتنا ہی سکپ کر کے تو سلائل لگائیں گے تاکہ دونوں سائٹ کی اولائیاں ہماری ایکول آئیں تو یہاں پہ آپ نے نوچز بنا لینے اور جو ہماری شولڈر پہ سلائی ہے تو وہاں سے بھی آپ نے ان کو میجر کرنا ہے اور اس کی بھی نوچز بنا لینے اور دوسرے کالر پہ بھی آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے تاکہ ہمارا ایون گلائیاں ہیں تو یہاں آپ نے سٹارٹ میں سے سلائی لگاتے ہوئے آپ نے سینٹر کی طرف آنا ہے پہلی سلائی ہم نے سینٹر سے سٹارٹ کی تھی تو فرنٹ کی طرف آئے تھے اب سیکنڈ سلائی ہم نے سٹارٹ کرنی ہے شروع سے پیکٹ والی سائٹ سے اور اس کو سینٹر میں آکے سٹوپ کریں گے ایکسٹر کا مارجن ہم نے جو چھوڑا تھا یہاں سے آپ اس کو سلٹ کو بند کر دیں گے پکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگاتے ہوئے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اور اسی سلائی کو نیٹ کر لیں گے تھوڑا آگے تک بڑھا آگے سیکنڈ سائٹ بھی ہم نے ایسے ہی سلائی لگا کے تو اس کو کلوز کر دینا ہے جہاں پہ نوچیز لگا دینا ہے تاکہ ایکسٹر کا مارجن اس میں ہمارے فنشنگ آؤٹ نہ کریں اس کو ایسے پلٹ کے آپ نے تو یہاں پہ آپ ترپائی کر لیجئے گا کیونکہ ترپائی سے اس میں فنشنگ آتی ہے ڈبل بین لگانے سے آپ کی دونوں سائٹس فنشنگ کے ساتھ ریڈنگ ہوں گی تو ای ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو جی اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کا پھر سے میں شکریہ کرنا چاہوں گی جن کی وجہ سے آپ میرے چینل پر 500 سبسکرائبر ہوں ہیں تو نیک لائن ہماری بن کے ریڈی ہوگی ہے ای ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسی طرح آپ نہ پیار بانٹے رہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے رشتوں کا رکھئے بہت سا خیال تب تک اللہ حافظ